موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ وعلنبی الكریم ربشل اہلی صدری ویسرل یمری و اہل الوقت طب من لسانی یفقہو قولی اکتیس جولائی تھارٹی فرس جولائی دوہزار سولہ کل کا واقعہ ہے میں اسی کمرے میں تھا دوپر بعد کہ بہت زور سے بادل گئی نہیں کہ آواز آئی جو کہتے تھنڈر کوئی انیوزول طور پر وہ بہت زیادہ تیز آواز تھی تو میں جلدی سے وہ آیت جو قرآن کیا پڑھنے لگا اشارت میں یہ بتایا ہے کہ تھنڈر جو ہوتا ہے بادلوں کی گرد جو ہوتی ہے وہ خوف کا لمحہ ہوتا ہے انہیں انسان کو چاہیے کہ اس وقت وہ خوف کے ساتھ اللہ کو یاد کرے کیونکہ یہ تھنڈر پڑھ جائے تو آدمی افورڈ نہیں کر سکے گا تو اس واقعے سے میں جو کہہ کرتا ہوں اکثر کی میرا منٹ ٹرگر ہوا میں سوچنے لگا تو میں سوچا کہ قرآن میں مومن کی دو صفت بتائی گئی ہیں ایک ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا اور دوسرا ہے وَلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدْ عَبَّ لِلَّهِ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنا تو میں سوچنے لگا کہ اللہ سے ڈرنے کی مشانات تاریخ میں بہت ہیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ایسے لوگ پردہ ہوئے جو متقیق تھے درنے والے تھے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ سے محبت کرنا والے لوگ کم پردہ ہوئے ہیں میرے مطالق مطابق تو اس کا راز کیا ہے اس کا راز کیا ہے تو دیکھیں اس کا راز یہ ہے میری سمجھ کے مطالق کہ دونوں کے لئے خوف کے لئے محبت کے لئے دونوں کے لئے فرمورک چاہیے فرمورک تو خوف کے لئے فرمورک بہت زیادہ موجود تھا کیونکہ خوف جو ہے وہ وہ نیچر میں موجود ہے کلامترک چینج میں موجود ہے مثل بادرگگگرنہ طوفان فلڈ لینڈسلائیڈ ارتکویک وغیرہ وغیرہ یہ سب نیچر میں پیش آنے والے واقعات ہیں جو انسان ہمیشہ سے جب وہ واقع ہوتا ہے تو فور اس کو محبت کرتا ہے اور وہ سام اٹھتا ہے تو اللہ سے درنے کے لئے جو جو اسباب چاہیے جو فرمورک چاہیے وہ فرمورک ہر ایک کے لئے معلوم معلوم تھا وہ یعنی تھندر معلوم ہے فرند معلوم ہے لینڈسلائیڈ معلوم ہے سب کو ارت کو ایک معلوم ہے کلائمبرک چینج سے جو مسیبتیں آتی ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اللہ سے محبت کے جو آئیٹم ہے جو اس کا فرمورک ہے وہ اس وہ کم درجہ بلوں کو معلوم ہے اعلیٰ درجہ میں شاید نہیں اس سے اللہ سے اللہ سے ڈرنے والے تو بہت پیدا ہو گئے کیونکہ ان کا ایک تجربہ بتاتا تھا کہ اللہ سے ڈرو جب انہوں نے دیکھا کہ فلٹ آیا اور تواہیاں ہو گئی اہر طرف مثلا ہم میرے یاد ہے کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے تو ہماری گاؤں کے پاس ایک ندی تھی اس میں اس میں فلٹ آیا اور اتنا زیادہ آیا کہ گاؤں تک پانی پہنچ گیا ایسا ایک ہی بار ہوا ہے غالباً تو ایک حجیب احساس ہوا میرے دوانے میں ایک گاؤں تا زدرہ بھی آئے تھا غالباً انہوں سے تیس میں وہ بھی ایک حجیب واقع تھا تو خوف کا جو فیورک ہے یا جو خوف کے جو آئیٹم ہیں وہ ایسے ہیں جو فوراً ہی آدمی جان لیتا ہے ان کو فوراً جان لیتا ہے فوراً جان لیتا ہے لیکن اللہ سے بابت کرنے کے لئے جو آئیٹم ہیں وہ مقابلہ یعنی کمپیٹیبلی کم جان پاتا ہے اس ویسے خوف کے مثالیں بہت قائم ہوئی تاریخ میں لیکن محبت کی محبت سے عالی محبت عالی کی مثالیں کم قائم ہوئی میں یہ سوچتا رہا سوچتا رہا پھر میں ایک چیز بھی دریافت ہوئی کہ موجہ زمانے میں محبت کے آئیٹم بہت بڑھ چکے ہیں لیکن یہ یہ آئیٹم یہ نیچر میں چھپے ہوئے تھے نیچر میں چھپے ہوئے تھے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی سے دریافت ہوئی ہیں ٹیکنالوجی بسرک کار ہے موٹر ہوا جہاز ہے یہ سب ٹیکنالوجی تھی ان کی نیچر میں چھپے ہوئی تو ٹیکنالوجی ایج جو پہلے جو تھا اس میں یہ باتیں چھپے ہوئی تھی یہ تو موجہ زمانے میں یعنی انہی سدی میں ٹیکنالوجی دریافت تھی ٹیکنالوجی اب پیش بہر نئے آئٹم آگئے وہ سب کے سب محبت الہی کے آئٹم تھے جیسے آج میں کچن میں گیا تو گیا چل رہی تھی کھانا پک رہا تھا تو مجھے وہ زمانے یادا جو میرے اپنے بچپن کا زمانہ ہے میں نے خود دیکھا جس کو میرے ماں جو تھی ان کے لئے کھانا پکانا ایک مسیبت تھا ہمارے گاؤں میں یہ حالت تھی کہ شبہ کو لوگ نکلتے تھے آگ تلاش کرنے کے لئے میرے اپنے گاؤں کیونکہ آگ کسی کے پاس ہوتی تھی جو شام کو اس نے راک میں دبا دی ہوتی تھی اور وہ صبح تک اس کی بشتی نہیں تھی گاریاں باقی رہتی تھی تو لوگ ڈھوڑنے نکلتے تھے کس کی گھر میں آگ تو وہ لاتے تھے پھر فون پک کر اس کو جلا جاتے تھے پھر ایدھین جو ہوتا تھا ایدھین بہت تھی مشیبت اب کیا ہے کہ آپ ایک سوی شاہ گھوائیے اور فون گیس نہیں کرنے نکتی تو مجھے کتنا بڑا آئیٹم ہے شکر کا یہ جس لئے وہ زمانے کو دیکھا ہے کہ کھانا کیسے پکتا تھا یہ آپ جو بڑھے لوگوں کو پوچھ لیجئے تو اس کے بقابلے میں آج جو ہے اتنا زیادہ شکر کا آئیٹم ہے اتنا بڑا کہ آدمی اگر سوچے تو ہر کھانے کے وقت وہ دیر تک شکر ہی کرتا رہے ایسی یہ ایک دو نہیں ملین آئیٹم ہے تو یہ آج جب یہ آئیٹ ہے اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لوگ بڑا شکر کریں حسد حب اللہ بڑا شکر کرنے والے بنیں تو اللہ نے ساری ٹیکنالوجی جو ہے کھول دی میرا ماننا یہ ہے کہ جو ویسٹ کے لوگوں نے جو تمام ڈسکوریز کی اور ٹیکنالوجی کے دریافت کیا وہ براہ راست اللہ کے مدد سے ہوا کیسے کوئی سوچ سکتا تھا پہلے کیسے کار کی ٹیکنالوجی بنائے کیسے وہ ہوا اجاز کی ٹیکنالوجی بنائے ایسی ہزاروں نے ملین آئیٹم کیسے بنائے انسان خود سے جان نہیں سکتا تھا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے انسان کے مان میں ڈالا تب یہ ساری بہت دریافت تھے اور اب پہلے کے مانی کے مقابل میں ملین ٹائمز زیادہ بڑا شکر لوگوں کے تو ہونا چاہیے مسلم آپ کو ایک واقعات دلاؤں کہ کولمبس جو تھا کولمبس اسپین سے چلا امریکہ جانے کے لیے اسپین سے امریکہ جانے کے لیے ٹریزر کی کشتھی میں تو اس کو اسپین سے امریکہ پہنجے کے لیے دو بہنے لگ گیا دو بہنے سے زیادہ شاید دو بہنے اب آپ حوازاز میں بیٹھتے ہیں چند گھنٹے میں امریکہ پہن جاتے ہیں اب بہت آرام کے ساتھ اس طرح کی کتنے آئیٹم ہیں ایک دو نہیں جو آپ کو یعنی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کا بہت شکر ہو بہت شکر ہو لیکن انسان شکر کیوں نہیں کرتا میں اس پہ بہت سوچا بہنے کہ اتنے بڑھ بڑھ آئیٹم آئے سامنے تو شکر کیوں نہیں کرتا انسان تو آجانک مجھے ایک دریافت ہوئی کہ جب یہ آئیٹم آئے یہ انڈین یہ کار یہ اوہا جہاد یہ ساری چیزیں تو اسی وقت انڈیسٹلیشن بھی ہوگا انڈیسٹلی بھی بنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شاپنگ آئیٹم بن گئی پیسہ ہو تو جاگا خرید لو سوی سے لے کر ہوا جاز تک ہر چیز خرید کا آئیٹم بن گئی جب میں پیسہ ہو تو ہر چیز جاگا خرید گئی تو انسان کے ذہن میں آیا کیا چیزیں یہ ساری چیزیں یہ شاپنگ آئیٹم میں تو آپ ذہن کار چلا گیا کہ اور پیسہ اور پیسہ زیادہ پیسہ کماؤ تاکہ سب چیزیں خرید سکو تو ذہن چلا گیا پیسے کی طرف ذہن جانا چاہتے کریٹر کی طرف یہاں تک آپ کو فرض کیا کہ ایک موبائل چاہیے ایک کمپوٹر چاہیے ایک ایٹرنیٹ چاہیے تو آپ پیسہ جان کہا جاتا ہے پیسے کی طرف پیسے کی طرف ہوتا پیسہ جیب لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں شاپک سنٹر میں اور خرید کلاتے ہیں تو آپ کو جو مائنڈ ہے اس میں کیاسی ریسٹر ہوئی پیسہ تھا اس لیم نے خرید دیا پیسہ نہ ہوتا تو بننی خرید سکتا تھا تو ساری ایمپارٹرز جو بننی چاہیے تھی کریٹر کی طرف وہ بن گئی پیسے کی طرف اب منی کلچر آ گیا منی کلچر ہا رہا ہے منی 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 گاڈ کلچر نہیں آیا کریٹر کلچر نہیں آیا منی کلچر آیا یہ ہے راز کہ کیوں وہ زمانہ جبکہ بڑا شکر آنا چاہید لوگوں کے دور بڑا شکر اس وہانے میں شکر بلکل لپ سرویس بن کر رہ گیا بس باقی سب کچھ ہے سارا کنسان آدمی کا بنا ہوئا ہے پیسہ اب میں آپ کو اپنی اچھا تجربے پہ بتاتا ہوں جب میں گاہوں میں رہتا تھا چھوٹا جب تھا تو مجھے نیچر سے بہت شوق تھا باہ میں چل جانا کھیت میں چل جانا بہت اچھا رکھا تھا اس کو اس میں پیس ایک تھا تھا کہ میں تقریبا روزانہ جاتا تھا ہمارے گاؤں کے کنارے ندی تھی اس پر ایک پل تھا یہ پل بنا تھا انیس سو چھتیس میں میرے سامنے میرے سامنے وہ پل بنا تھا اس پر جا کے بیٹھتا تھا میں تو وہ صبح کو اور شام کو سورج کو دیکھتا تھا میں اس وقت جو ہے صرف اچھا لگتا تھا مجھے بس اس لئے دیکھتا تھا کہ اچھا لگتا تھا بات کو جو میں نے سٹڈی کی تو مالک مالک کے سورج جو ہے اس کے اددر تو بہت بہت شکر آئیٹم ہے اچھا لگنے کی بات نہیں ہے مثلا دیکھیں بات کو مجھے پتا چل یہ جانا میں نے کہ زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً نو کروڑ تیس لاکھ میل کا فاصلہ ہے یعنی ہماری زمین سورج سے تقریباً نو کروڑ تیس لاکھ میل کی دوری پر ہے اب میں کیا سوچا کہ اگر یہ 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 جو فاصلہ ہے بہت ہی ویل کالکویٹڈ ہے بہت زیادہ یعنی اگر فاصلہ آدھا ہو جائے فرض کیجئے یعنی پانچ کروڑ ہو کر رہ جائے تو کیا ہوگا زمین پر اتنی گرمی آئے گی اتنی گرمی ہم سب جل جائیں گے سورج اگر اتنی قریب آجائے کہ ہم سے اس کا دوری صرف پانچ کروڑ مل باقی رہے یعنی آدھی تو ہم سب جل جائیں گے درست جل جائیں گے سب جل جائیں گے سب خان کس طرح ہو جائے گا اچھا اگر اس کا الٹھا ہو انہیں ڈبل ہو جائے اس کا الٹھا ہو جائے اس کا الٹھا ہو جائے اتنا دوری ہو جائے ڈبل دوری ہو جائے مثل اس کا فاصلہ بیس کروڑ بیل پٹیس کروڑ بیل ہو جائے تو کیا ہوگا زمین پر اتنا ٹھنڈا ہوگا اتنا ٹھنڈا ہوگا سب کچھ جم جائے گے ہم بھی جم جائیں گے سب کچھ برف ہو جائے گا تب میں نے سوچا کہ جو کرییٹر ہے وہ کتنا زیادہ مہربان ہے کتنا زیادہ مقابل محبت ہے کتنا زیادہ مہربان ہے کہ ٹھیک ٹھیک جو فاصلہ ہمارے لئے اچھا تھا ہمارے لئے بہتر تھا اسی فاصلے پر سورج کو رکھا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ تو میں نے اللہ کی محبت کا ایک سرچشمہ تریابت کیا پھر میں نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ سورج جو ہے اس کی جو سائیں آتی ہیں ایسی ریز ہیں جو ہمارے لئے بہت ہی زیادہ فیٹل ہیں یعنی ڈائریکٹ ریز آ جائے ہمارے پر مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہ تقریمہ دس میل کی اُشائی پر ایک لیئر بنائی جس کو کہتے اوزون لیئر زمین سے تقریباً دس میل کی بلندی پر اوزون لیئر ہے وہ اوزون لیئر سورج کی نقصان والی کرنے ہیں وہ روک لیتی ہیں جذب کر لیتی ہیں آنے لیتی ہیں ہمارے پاس اوزون لیتی ہیں اب یہ سوچ کر کہ اللہ کتنا مہربان ہے کتنا انسان سے محبت کرتا ہے تو اس میں ایک محبت ہے الٰہی کا ایک آیٹہ ملا ایسا ہی دیکھئے پانی کو لیجئے پانی کے بارے میں ہی جانتا تھا کہ کوئن سے لے لو پانی پیلو پہلے تو وہ بھی ایک اللہ کی ایک نعمت تھی کوئن سے لیا پانی پیلیا بات کو جب پڑھا تو مالک ہوا کہ پانی اس طرح بنا ہے کہ بہت پہلے بہت پہلے بہت پہلے اس زمین پر گیسیں تھی دو گیسیں ایک اٹھا ہو کر لیکوڈ بن جائیں گے دو گیسیں مل کر کے کریٹر نے اصحا کیا کہ دو گیسیں مل کر لیکوڈ بن گی یعنی پانی ہارڈریجن اور آکسیجن پھر پانی کے بہت بڑی مقدار جو ہے پیدا ہوئی وہ سب سمندروں میں اکٹھا ہو گئی لیکن کریٹر نے کیا کیا کریٹر کو معلوم تھا کہ پانی اگر ایسی رائے گا تو وہ خراب ہو جائے گا اس میں پانی میں تاپھر پیدا ہو جائے گا تو کریٹر نے پانی میں تقریباً تین پرسنٹ ساٹھ ملاجیاں نمک اسی ساٹھ کی وقت سمندرک پانی بہت ہی خاری ہوتا ہے تو وہ ہم نہ تو گیس کو استعمال کر سکتے تھے اور نہ ہم نمکین پانی کو استعمال کر سکتے تھے حتیٰ کہ یہ جو سمندرک پانی ہوتا ہے وہ ہمارے اگر کچر کی بھی بیکار ہے اگر کچر میں کام نہیں آسکتا تو کریٹر نے کیا کیا شورج کے ذریعے بہت ہی گرمی ڈالی سمندر کے اوپر اور دیکھیں اس طرح سے کیا کہ نمکین وہ نمک کا جو کنٹنٹ ہے وہ بھاری ہوتا ہے اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اور جو وارڈ کنٹنٹ ہے وہ ہلکا ہوتا ہے تو سورج کی گرمی پڑتی ہے تو بھاب بڑتی ہے بھاب بنتی ہے بھاب بنتی ہے تو اٹھتی ہے وہ تو ہوتا یہ ہی کہ نمک کیونکہ ویٹ زیادہ ہے تو وہ نیچے رہتا ہے اور بھاب اوپر چلی جاتی ہے یہ بھاب اور نمک الگ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بھاب چھتے چھتے اوپر جاتی ہے فضا میں پھر وہاں پر بہت زیادہ ضررات ہیں ان ضرررات میں شامل ہو کر کے پھر وہ بھاری ہوتا پانی اور پھر برستا ہے وہ تو فریش وارٹناپ کو ملتا ہے یہ بات میں اس وقت بچپر میں نہیں جانتا تھا جب میں جا کے ندی کنارے بٹھا رہتا تھا اچھا لگتا تھا اسے بیٹھتا تھا پڑھنے کے بعد بلوکے بہت بڑا شور کا آئیٹم ہے اور رب العالمین سے بے پناہ محبت پیدا ہونے کا آئیٹم ہے ایسی دیکھئے ہم سانس لیتے ہیں تو ہم بچپر میں ہی جانتے تھے کہ ہوا میں ہوا سے سانس لیتے ہیں ہوا میں یہ شاعر کا شیر تھا کہ سانس سے اجزار کے نگرے نگرے خالص ہوا باغ عمر آدمی کا خوشک ہو نہ خیمرات ہم سمجھتے تھے بچپر میں کہ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس سے ہم زندہ ہیں بات کو جب پڑھا تو مال واقع نہیں درختوں میں ایک بہت بڑی فیکٹری چلتی ہے جو کہتے ہیں فوٹو سنتھیسس فوٹو سنتھیسس وہ بہت بڑے پیمانے پر آخشدین پیدا کرتا ہے اس آخشدین کو ہوا میں شامل کرتا ہے تو ہوا میں شامل ہو کر ایسی دن ہم پڑاتی ہیں ہم اس کو سانس لیتے ہیں اب جہاں بھی آپ جائیں امریکہ جائیں یورپ جائیں ارب جائیں ہر جگہ ہوا آپ کو سپلائی کر رہی ہے آخشدین اب ملوہ کے اتنا یہ ہوا جو ہے اس میں اللہ کے محبت کتنی بڑی اس میں دریافت ہوتی ہے کہ انسان کے لئے خدا نے تعبہ اتدام کیا گلوبل لیول پر تو پھر میں نے اسٹیڈی کی کئی کتاب پڑھیں پھر کتاب لکھی جس کا نام ہے مذہب اور جہید چلیں انگریزی ہم اس کا نام ہے اس طرح کی آیٹ ہے وہ اس میں ہزاروں آپ پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ جو مارن سائنس ہے مارن سائنس اس کا ڈیولپ ڈیولپپن اٹھارین سوڈی انہیں سوڈی بھی سوڈی بھوا اس نے ایسے ایٹام دریافت کیا ایسے آٹام دریافت کیا تو ایک ملہد پھر تھا اس کا نام تھا جولین حقسلے جولین حقسلے جولین حقسلے جو تھا وہ اس نے ایک کتاب لکھی اس کا ٹائٹل تھا مین اسٹینڈ سالون اب خدا کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اکیل ہی دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں مین اسٹینڈ سالون اس کے جواب میں ایک سائنٹس تھا امریکن سائنٹس اس نے کتاب لکھی اس کا نام تھا مین اسٹینڈ سالون مین اسٹینڈ سالون مین اکیلہ کھڑا نہیں ہوتا یعنی خدا کی مدد کے بار نہیں کھڑا ہوتا وہ جو خدا کی عطیات ہیں جو خدا کی قوانین ہیں جو خدا کی چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں وہ نہ ہو تو انسان بر جائے بہت اچھے کتاب ہے وہ مین اسٹینڈ سالون بہت اچھے کتاب ہے تو یہ وہ سوچتا رہا سوچتا رہا تو میں نے یہ ڈسکوری مجھے ہوئی کہ محبت الہی کے آئیٹا آئیٹا بھی زہنیں بلین بلین ہیں ایک دو نہیں جو کہ سائنٹس نے دریافت کیے اور یہ صحیح ٹائٹل ہے اس کا کہ من دوز ناٹس انڈل ہوں تو انسان کے دل محبت کے ساتھ بھر جائے کیوں آسان ہی ہوا کیونکہ آئین اسٹی وقت آگا ہے کمرشلیزیشن چیزیں بن بن کے بازانے بکنے لگے تو ہم عملان یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن یہ بنا پیسہ ہو تو جا کر شاپنگ سانٹر تو خرید لو ہر چیز تو یہ غالباً شعوری کم غیر شعوری زیادہ انکانسلنی زیادہ اذن بنا کہ ساری احمد تو پیسک ہے کسی شاعر نے کہا اے ذرد تو خدا نہیں وہ لیکن با خدا ستار عیوب قاضی الحاجاتی کہ اے منی تو خدا تو نہیں ہے لیکن اگر تو ہے تو سب کچھ میرے پاس ہے تو یہ جو کمرشلیزیشن ہوا اس کے بعد سارچیز شاپنی سٹین میلن لگی اس سے انسان کے اندر محبت کا ڈیولپنڈ نے ہوا محبت الہی کا محبت منی کا ڈیولپنڈ ہوا اب ہاں آدمی منی کے پر دور رہا ہے دعونا چاہیے تھے رب العالمین کی طرف لگے دورنے منی کی طرف تو دیکھیں ہمارا جو مشن ہے اس مشن کے سامنے ایک بہت بڑا کام ہے مذہبتوں کے تبڑا کام جو ہسٹی میں سبڑا کام ہے سب سے بڑا کام شاید پوری ہسٹی میں جو سب سے بڑا کام جو ابھی باقی ہے وہ آپ کو کرنا ہے وہ کیا ہے انسان کو اللہ سے محبت کرنے والا بنانا اسد تحب اللہ کی تعریف تفسیر لکھنا یہ چپٹر کتاہِ معرفت میں ابھی انڈیٹن پڑا ہوا ہے اس چپٹر کو لکھنا انسان کو بتانا کہ جس دنیا میں تم ہو وہ دنیا میں بے شہر آئیٹم ہے جو تم کو بتاتے ہیں کہ اللہ جو سب سے ادھا محبت والا دو اللہ تم سے سب سے محبت کرتا ہے تبیتے ہتنے آئٹم بھی دیا قرآن میں ایک آیت بہت ہی عجیب آیت ہے لیکن مفسرین نے اس کو سمجھا نہیں بہت کائیب من آیتن یا مرون علیہ وہ منہ مردون ان سبیر آسمان میں سب نشانیاں بکری ہوئیں اس سے گزرتا ہے آدمی انہوں سے دیکھتا ہے سنتا ہے جانتا ہے لیکن اس سے فود لیتا ہے فود آف لب نہیں لیتا بس گزرتا ہے اگر آپ پریپیرڈ مائن ہو تو آپ کہیں گے کہ آج جو کچن جو مارڈن کچن ہے جو مارڈن باتھروم ہے جو مارڈن فنیچر ہے جو مارڈن ٹکنالوجی ہے جو مارڈن سواریا ہے وہ سب کی سب یعنی مبت خداواندی کا سمندر ہے مبت خداواندی کا سمندر ہے جیسے میں بچپن میں سفر کرنا پڑتا تھا مجھ کو بیل گاڑی میں اب بیل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ایک بہت ہی وشیبت تھی اب جب میں کار پر حواجات بڑھتا ہوں تو ایک دم بالکل جیسے لگتا ہے کہ اللہ آپ نے مبت کی بارش کر رہا ہے تیجی انسان کو یہ بتانا ہے انسان کے لئے اللہ کی مبت کو اس کی ڈسکوری بنانا ہے انسان بھولا ہوا ہے یعنی مبت اللہی کے آئیٹم میں جیتا ہے وہ ہر لمحہ ہر لمحہ اس کا تجرب اسی میں جیتا ہے وہ لیکن شعوری طور پر کانشسلی اس سے بے خبر ہیں تو انسان کی اس انیویورنس کو توڑنا ہے تب انسان جو ہے یعنی مبت اللہی کے سمدر میں جین لے گا مبت اللہی کے ہاؤں میں ہوا میں اسواس لے گا مبت اللہی کے سمدر میں مغتل لے گا ہر لمحہ اس کو لگے گا کہ اللہ کی مبت کا کوئی نیا آئیٹم مجھے مل رہا ہے کوئی نیا آئیٹم مجھے مل رہا ہے اب غور کیجئے کہ آج آپ اگر سفر کریں انڈیا سے کنیڈا کے لیے امریکہ کے لیے تو وہاں جو آپ کا جاننے والا ہے وہاں جو آپ کا دوست کے رشدار ہے اس کو پیشی طور پتا ہے کہ کتنے منٹ کتنے بج کتنے کتنے منٹ پر آپ وہاں پہنچے گے کب جہاز اترے گا اب وہاں آپ کو ریسیب کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں وہاں ریسیب کرنے کے لیے آپ کو موجود ہوتے ہیں وہاں ریسیب کرنے کے لیے کیسے ہوئے یہ کمیونکیشن مارڈن کمیونکیشن اتنی بھی نعمت سے کہ پہلے کسی بادشاہ کے پر حاضر لی تھی کہ اتنا لمبا سفر آدمی کر کے پہنچ رہا ہے اور پیشگی طرف پر ہوتے رہیں گے اب وہاں آپ کو ریسیب کرنے کے لیے آجاتے ہیں یہ سب کے سب محبت الہی کے آرٹم ہیں پہلی بار جب میں امریکہ گیا تھا وہاں پہ ائرپورٹ سے باہر آیا تو اچانک احساس ہوا کہ میں سانس لے رہا تھا ہوا میں وہاں فریش ائر تھی پولوشن نہیں تھا تو عجیب احساس ہوا کہ جو خدا مجھے دیلی میں آکسین سپلائی کر رہا تھا وہ خدا مجھے نیوارک میں سپلائی کر رہا ہے آئیٹم آکسین یعنی جو خدا مجھے دیلی میں آکسین سپلائی کر رہا تھا وہ خدا مجھے نیوارک میں آکسین سپلائی کر رہا ہے تو ایک عجیب احساس ہوا میں اکثر پڑھتا ہوں کتابوں کو یہ ریڈیو سے ہوتا ہوں تو لوگ اپنی ماں کے بہت ذکر کرتے ہیں ہاں میری ماں سب سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کی چیز ماں ہے سب سب کا ہی حال ہے سب سے زیادہ محبت چیز ماں کو سمجھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے میں سوچتا ہوں کہ ماں کو بنائے کس نے کیا میں بنا سکتا ہوں ماں کو ماں کے دل میں بچی کی محبت کسے جالی تو ماں سے بلین ٹریلین ٹائمز زیادہ قابل ہے محبت خود رب ہے کریٹر ہے بلا شبا ماں سے آپ انسان کو محبت کرنا چاہیے وہ اچھی بات ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ماں جیسی چیز جس کے پیٹ میں میں نو منہ رہوں اسے مجھے کھانے پر میں ملتا رہے پھر باہر آؤ تو مجھے شفقت کے ساتھ محبت ساتھ پالے مجھ کو وہ اور ہزاروں طریقے سے وہ مجھ کو اس کی مہربانیاں ملیں مجھ کو تو اس سے محبت ایک فطری چیز ہے لیکن یہ سوچئے کہ ماں کو بنایا کس نے اور ماں کے دل میں بچے کے لیے محبت رکھی کس نے محبت دیکھے محبت ایک نان فیزیکل آئیٹم ہے آپ کے محبت آپ کے دل میں تو کہیں آپرشن کرے کے نکال نہیں سکتے اس کو آپ اسے ہڈری کو گوشت نکال لیتے آپ تو محبت کو کہیں آپرشن کر کے نہیں پاس سکتے کہاں وہ محبت ہے وہ ایک نان فیزیکل چیز ہے اس نان فیزیکل چیز کو کس تا انکلکیٹ کیا رب العالمین نے ماں کے اندر اسے آپ سوچے تو مائنڈ باؤگلی تجربہ ہوتا ہے اسے بات ہے آپ سوچے تو مائنڈ باؤگلی تجربہ ہوتا ہے کہ کیسا رب رب کیسا ہے خدا کیسا ہے کیلیٹر کیسا ہے اتنی بڑ بڑی محبت کا آئیٹم اس نے میری دنیا میں رکھ دی ہیں کیونکہ سارا مستحل یہ ہے کہ جتنے آئیٹم محبت کے ہیں وہ سب آج اس دوانے میں باؤگلوں بکتے ہیں تو اہمیت بن گئی کس کی پیسے کی جو اہمیت ہونی چاہیی تھی کیلیٹر کی وہ اہمیت بن گئی پیسے کی تو ہماری ٹیم کو ہماری مشہم جو دوئے ہیں ان کو یہی کام کرنا ہے ان کو ریپلیس کرنا ہے منی کے جگہ خدا کا پٹھانا ہے ان انسان جو محبت کرنے لگا منی سے اس کو بتانا ہے کہ تم یہ اپنی محبت کا جذبہ ہے اس کو غلط لگا رہے ہو سب سے حاصل جو دے گا ہے وہ تو رب العالمین ہے وہ کریٹر ہے تو تاریخ میں پہلی بار یہ فریمورک بنا کہ انسان کریٹر سے بہت زیادہ محبت کر سکے کریٹر سے بہت زیادہ محبت کر سکے لیکن اس سے ہونے میں ایک مسئلہ پیدا ہوگا ہے کہ محبت کے آئیٹم سے بک رہے تھے بازار میں آپ لگے خریدنے تو جو جذبہ پادا ہوں چاہیے تھے کریٹر کے لیے وہ جذبہ آ گیا منی کے لیے اب لوگ دوڑ رہے ہیں منی کے پیشے حالانکہ دوڑا چاہیے خدا کے پیشے میں جو ابھی بتایا ہے کہ ہمارے گاؤں کے پاس جو ندی تھی اس میں فلٹ آ گیا پانی گاؤں تک پہنچ گیا وہی دوڑا نے مجھ کو گاؤں سے جانا تھا سرامیر سرامیر ہماری گاؤں سے تقریبا تین میل کے دوری پر ہے تین میل لیکن وہ ندی دو طرف چھی گاؤں کے اس طرف بھی گاؤں کے اس طرف بھی ایسی گھوم کر کے تو میں اپنے گاؤں سے نکلا پیدل چل کر کے ساہید پہنچا صبح کو نکلا اور جو واپس آیا تو شام ہو چکی تھی وہاں پہ ساہید شام ہو چکی تھی صرف تین میل کا فاصلہ کا فاصلہ جو تھا وہ اس میں سارا دن لگ گیا آج کیا ہے آج آپ اس سے آپ وہاں پہ کاریاں چلتی ہیں ٹرین 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 چلتی ہے اور زیادہ پریسوار جو جو ہیں وہ ہیلیکاپٹرز جاتے ہیں تو یہ سب کس نے کیا ایک ٹکنالوجی رکھ دیتی ہے اللہ تعالی نے اس نیچر کے اندر ٹکنالوجی کار کے ٹکنالوجی ہوا جات کے ٹکنالوجی اس کو انسان نے دریافت کیا اور کنورٹ کیا اس کو سواریوں میں مشینوں میں لیکن 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 اصل جو وہ تو اصل جو کارنامہ وہ تو کریٹر کارنامہ ہے تو آپ شکر کریں انجینر کا شکر کریں مارکر بنانے والوں کا لیکن جو بے پناہ جو جذبہ محبت آنا چاہیے وہ تو کریٹر کے لئے کیونکہ کسی سائنٹریس نے صحیح کہا ہے کہ کارنات میں بیشبار پارٹیکل ہیں لیکن ایک پارٹیکل کو نہ تو گھٹا سکتے نہ ایک پارٹیکل پڑا سکتے ہمارے بس میں نہیں ہے کہ کارنات جو بیشبار پارٹیکل ہیں ان میں سے ایک پارٹیکل کو ختم کر دیں گھٹا دیں ہمارے بس میں نہیں ہے پھر ہتی بڑی کارنات بنائی سائنس نے بہت بہت چیز دریافت کی ہے کہ پوری انیورس کسٹم میڈ یونیورس ہے یہ ہم نہیں جانتے تھے میں خود اپنے بچپن میں بجے نہیں پتا تھا اور پوری ہسٹری میں انسان کو پتا نہیں تھا کہ انیورس کسٹم میڈ یونیورس ہے یہ بالکل ہمارے حساس سے بنی ہے جسو قرآن بھی کہا کہ مسخر قرآن بھی کہ سائے زمین آسوان تو والے مسخر کر دیا مسخر کا معنی یہی ہے کہ سائے زمین آسوان کو ہمیں کسٹم میڈ بنا دیا کسٹم میڈ یونیورس ہے پھر اس زمین پر لائف سپورٹ سسٹم اگر لائف سپورٹ سسٹم نہ ہو تو ہم زندہ لے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو آج کا انسان ہمیں اس سے زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کو آج کا جو انسان ہے وہ ان چیزوں کو ہمیں اس سے زیادہ جانتا ہے لیکن جانتا ہے کس پانے میں؟ شاپنگ آئٹنگ پانے میں شاپنگ آئٹنگ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ایک پینسل لینا ہو تب بھی آپ کو بادہ مجھائی مل جائے گی ایک جہاز لینا ہو تب بھی آپ بادہ مجھائی خرید سکتے ہیں آپ پیسہ کر رہے آپ کو پاس کو یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ انٹرنیٹ یہ کمپیوٹر یہ ساری ٹیکنالوجی یہ سب بھی پیسے کا کرشمہ ہے بزائی لیکن اصل میں تو کرشمہ ہے رب کریٹر کا اصل میں کرشمہ ہے کریٹر کا تو آپ کو ایک بہت بڑا اسکوپ کھلا ہوا آپ کے لئے کہ ہسٹری میں کسی کو جو موقع نہیں ملا کہ آپ ہسٹری میں ایک چپٹر جو ابھی لکھا نہیں گیا تھا اس میں لکھا ہیں آپ یعنی اللہ کی محبت کا چپٹر کریٹر کی محبت کا چپٹر اور پھر لوگوں کے انتر محبت پیدا ہوا ہے اور وَالَّذِينَ عَامُنُوا اَشُدُّهُ بِلِ اللَّهِ کا واقعہ ظاہر ہو تو یہ سب باتیں سوچتے ہیں میں نے سوچا کہ کتنا بڑا موقع ایک خالی ہے ابھی تو ایک کتنا بڑا چپٹر ابھی لکھنا باقی ہے اللہ سے محبت کا چپٹر اور سارا کام تو مغرب نے کر دیا ہے ویسٹ کے لوگوں نے کر دیا ہے ہمیں تو صرف اس کو استعمال کرنا ہے سارا کام اس معاملے میں مغرب کے لوگوں نے کر دیا ہے بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ کام مشبان ہو کرنا تھا جو قرآن کے جن پر قرآن جن کو دیا گیا ہے مشبان ہو کرنا تھی یہ کام کہ محبت کے آئیٹم جو ہیں وہ کھولیں اور وہ بتائیں کہ خالق انسان سے کہتا ہے محبت کرتا ہے اور تمہیں کہتا ہے اللہ سے محبت کرنا چاہیے یہ یہ مشبان ہو کام تھا کہ اس کو کھولیں لیکن مشبان یہ کام نہیں کر سکیں کچھ تریریشنل طور پر کچھ کیا ہوگا سارا کام تقریباً جو ہے وہ کیا ہے آلِ بغرب نے جتنے نئے نئے چیزیں آلِ بغرب نے کیا ہے تو ہمارا تو کام دوسروں نے کر دیا ہمیں صرف استعمال کرنا ہے اور شاید یہاں بھی وہی حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا اَيَّدُهَا الدِّينِ بِرْرَلِلْفَاجِرَ اللہ اس دین کی تائید دوسرے قوموں کے درے بھی کرے گا تو تائید کیا ہے یہ تو ہے تائید سپورٹ ایک آئیٹم انہوں نے دے دیا ہے اب اس کو استعمال کرنا ہے میں جب پہنی بار گیا تھا روم تو ایک تجربہ مجھے پہنی بار ہوا اب تو انڈیا دلیم بھی اس طرح کے ہوتے ہوں گے وہاں ڈور جو تھے تو میں اس میں چلنا تھا مجھے یہاں سے مہا جانا تھا کیونکہ ائرپورٹ پر ائرپورٹ پر کئی ڈور سے گزرنا تھا اور اس وقت میں شیشے کے ٹور لگے گئی تھے تو میں اپنے جو ہمارے جو گائٹ تھے ان کے ساتھ چل رہا تھا تو جب میں ایک ڈور پہنچتا تو دروازہ اپنا آپ کھل جاتا اپنا آپ پھر بند رہا تھا پھر پہنچتا تو اپنا آپ کھل جاتا پھر بند رہا تھا تو مجھے ایک عجیب مانی عجیب احساس ہوا کیونکہ جنت کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہاں جب جائیں گے آلی جنت تو دروازہ اپنا آپ کھل جائے گا آلی جنت جب وہاں پہنچیں گے جنت دروازہ اپنا آپ کھل جائیں گے تو اس تجربے کو جو جنت میں ہونے والا ہے اس کو الیسٹریٹ کر دیا اس دنیا میں آلی جنت جب وہاں پہنچیں گے تو اس میں جہنم کے ہاں تو واہ ہے اور جنت دروازہ کھل جائیں گے جہنم کے وہاں واہ نہیں ہے پہنچتے ہی کھل جائیں گے مطلب آلی جنت جب وہاں پہنچیں گے کہ وہاں پہنچیں گے تو اس کو میں نے دکھا کہ یہاں اس کا ایلسٹریٹن ہے اس کا ایک نمونہ ہے جنت میں جو واقعہ پیش آنے والا ہے اس کا ایک نمونہ دنیا میں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا یہ کس نے کیا آلی مغرب میں بارڈن ٹرکڈالجی کے ذریعے تو دیکھیں اس زمانے میں سارے اسباب جمع کر دیا گئے ہیں جو محبت کے آئیٹم ہیں جو انسان کے اندر آلہ محبت کا چشمہ اگا دے گئے ہیں آلہ محبت کا سمدھر جاری کر دیں لیکن لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے اس کا بادار کا آئیٹم آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو جانے اور جان کر دنیا کو بتائیں کہ یہ خدا کا آئیٹم ہے یہ بادار کا آئیٹم نہیں ہے رحمت خدا رحمت خداوندی کا آئیٹم ہے دنیا میں سارے دنیا میں جس چیز کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ یہ جو بیشوار جو آئیٹم ہے نعمت کا آئیٹم وہ شاپنگ آئیٹم ہے آپ کو دنیا کو بتنا کرنے یہ دیوائن آئیٹم ہے دیوائن لب کا آئیٹم ہے پھر انسان کے اندر وہ چیز آئی گی سکا آگیا قرآن میں کہ والذین ہم نشد دو بالللہ میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکور آپ کو توفیق دے ہم اس نے پورے اترہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی پوری ہم نسی偏 مجانگ آئیٹم موسیقی 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 Quraan in several languages we are very happy to share with all of you that another translation of Quraan has been prepared and the language is Tamil so we would request mulanah sahab to do the inauguration or the release of the new translation of Quraan in Tamil language تو یہ ہے ترجمہ تربیل زبان میں آپ جانتے ہیں کہ تربیل ساؤت کی بہت امپارٹل زبان ہے تربیل جو ہے ساؤتھ انڈیا کی بہت امپارٹل زبان ہے یہ اس کا پورا ترجمہ ہے قرآن کا اور ابھی چھپ کر آیا ہے جس میں گوڈ ورڈ نے کام کیا ہے اور ہماری جو عمری ساتھی ہیں یعنی مولانا اکبار امری مولانا خاتیب اصرار امری بغیرہ انہوں نے بہت کام کیا ہے تو ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں جوڈ ورڈ کے لئے اور امری لوگوں کے لئے سب کے لئے کہ ان کی کوشش کو اللہ قبل فرمائے اور زیادہ داروں تو یہ ترجمہ قرآن کا پہنچائے آمین مولانا ساب مولانا ساب سوال شروع کرنے سے پہلے ایک کومنٹ پڑھنا چاہیں گے جو آج کے سبجیکٹ کے اوپر بھیجا ہے ڈاکٹر سفینہ تبصم نے اجمیر سے انہوں نے لکھا ہے مرانا صاحب very nicely explained that how commercialism has prevented us to be grateful to God in real sense this is a very new thing to me جزاک اللہ مرانا اگلا سوال آیا ہے احمدabad سے سلمان صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مرانا صاحب how can we develop God-oriented attitude in us سب سے پہلے تو بھی کہوں گا آپ دو کتابیں پڑھیں دو کتابیں ایک ہے Kresi Morrison کی کتاب Man does not stand alone اور دوسری بری کی کتاب ہے مذہب اور جدید چہلے گے انہوں نے دو کتاب کو پہلے آپ پڑھیں اس کے بعد سب راستے آپ کو کھل جائیں گے مرانا اگلا سوال بھپال سے کیا ہے فہیم صاحب نے اور انہوں نے لکھا ہے مرانا صاحب دیکھیں سب سے بڑی غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ سرچتے ہیں کہ آئیے لاب گاڈ یہ بالکل آپ فاس خود میں جی رہے ہیں دیکھیں اللہ سے لب کرنا یہ نہیں کہ آپ لپ سروس کریں اللہ سے لب کرنے کے معنی ہے کہ آپ اللہ کو ڈسکور کریں اللہ کا اپنے کنسر بنائیں اللہ سے دعائیں کریں اللہ سے اپنے ہر چیز میں مدد مانگیں تو آپ اللہ کی لوجو فرماتے ہیں یہ آپ فاس خود میں جی رہے ہیں یعنی آپ کا اللہ سے کنٹیکٹ نہیں بنا کنٹیکٹ بنا ہوتا تو یہ سب جس کو آپ پرابلم کہتے ہیں وہ پرابلم آتے ہی نہیں کیونکہ سارے پرابلم آتے ہیں ڈیوائنڈ کلچر کو فارول نہ کرنے کی وجہ سے اگر آپ مجھے تفسیر سے بتائیں تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ آپ نے ڈیوائنڈ کلچر کو فارول نہیں کیا یہ جانتے ہو کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن خدا نے جو گائیڈنس دیا اس کو آپ نے چلے نہیں اس کے اوپر تو آئی لیو گارڈ کے معنی ہے کہ آپ نے خدا کو ڈسکور کیا ہو آپ نے خدا کے کلچر کا اپنایا ہو آپ نے خدا سے دعائیں کیوں یہ سب پراسس آپ بھی دیں بیتا نہیں اس لئے آپ جو ڈیفکلٹیز ہیں اس لئے کہ آپ اس پراسس سے گزرے لیں اس وقت بنی چونکہ سائی تفصیل میں میں سامنے نہیں ہے اگر بھی سائی تفصیل ہو تو میں آپ کو بلکل صاف سا بتا سکتا ہوں انشاءاللہ آپ میں سے ٹیلی فول بات کریں ملانا اگلا سوال کلکتہ سے آفتاب عالم صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے می گارڈ گائیڈ اس ٹو در رائٹ پاتھ اللہ کی نعمتوں سے مومن کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے مگر ظاہر ہے خوف سے ایسا احساس پیدا نہیں ہوتا پھر اللہ کو مومن سے خوف کے ذریعے کیا مطلوب ہے اس کے بارے میں بتائیں دیکھیں خوف اس معنی میں نہیں ہے اس معنی میں کہ آپ سامنے بچیوز درتے ہیں یہ سامنے بچیوز درنے کے بات نہیں ہے آپ اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ ماں سے خوف بھی کرتے ہیں تو خدا سے محبت کے معنی یہ ہے کہ اس کی احسانات کو یاد کر کے اس سے محبت کرنا لیکن جب وہی گیور ہے وہ اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے تو آپ کو ایک احساس ہوتا رہتا ہے کہیں میں یہ غلطی کو ایسے ہو جائے کہ میں اللہ کی عطیہ سے محروف ہو جاؤں تو یہ اُس وقت تک ہے جب تک دنیا ایسے دنیا میں آپ نہیں ہے ایسے دنیا سے نکلنے کے بعد یہ ایسے ختم ہو جاتی ہے تو یہ جس چیز کو ہم خوف خدا کہتے ہیں وہ ایک بہت سی ڈیفرنٹ کسنگ کی بات ہے میں نے ایک کتاب لکھی تھی وہ اردو میں اور عربی میں بھی تعلیمہ ہوا تھا اس کا وہ آپ لے سکتے ہیں حکمت الدین اس کا نام تھا اس میں میں لکھا تھا خوف خدا کے بارے میں اس میں ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ یہ ایک ایسا استراب ہے جو سراپہ اتمنان ہے ایسا اتمنان ہے جو سراپہ استراب ہے آپ اس مسئلے کو سمجھیں اس کتاب کو پڑھیں اس کا نام ہے حکمت الدین مولانا اگلا سوال بھومنیشور سے بھیجا ہے زاکر صاحب نے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب if god loves his creation then why does he sense so much of natural calamities like floods, earthquakes, diseases etc why is this so یہ بالکل صحیح سوچ نہیں ہے calamity یا problem will جو چیز ہیں اس پر میں بہت لکھا ہے آپ نے شاید پڑھا نہیں ہے اس کے positive aspect کو میرے خواہ سے آپ ہمارے کتابوں کو پڑھیں کہ calamity یہ جو ہیں یا جو evil کہا جاتا ہے یا جو difficulties ہیں ان کا positive aspect ہے اس کو ہم نے کھولا ہے اپنی کتابوں میں اس کو پڑھیں پڑھ لیں آپ پھر سوال کریں تو من شاید کو جواب دوں گا مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک comment پڑھنا چاہیں گے جو محمد Ayyub صاحب نے بھیجا ہے کانپور سے انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب you have nicely explained خوبے شدید and آلہ شکر certainly we have plenty of things in our vicinity and within ourselves through which we can discover the feeling of آلہ شکر and خوبے شدید to creator مولانا اگلا سوال کوٹا سے بھیجا ہے فاروق صاحب نے انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب many a times it happens that when things go wrong thoughts come into the mind that God is angry or unhappy with us how should we handle ourselves when we face such situations and when such thoughts come into our mind دیکھیں یہ ویک سوال ہے ویک جب تک آپ اسپسک طور پر وہ آئیٹم نہ بتائیں تب تک یہ سوال جواب دینے ممکن نہیں آپ ٹیلی فون پر مجھ سے بتائیں اسپسیفک پورٹ آئیٹم تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا بیک کوسٹن سے کوئی بات کیلئے نہیں ہو سکتی ممکن نہیں مرانا مرانا اگلا سوال بیریلی سے زائد صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے مرانا صاحب آپ 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 صاحب مرانا سیولائیشن کو میں معید سیولائیشن مانتا ہوں حدیث کے الفاظ میں تو آپ نے اس کو ایک ایسے معنی ملے لیا جو میں نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے توہید تعاید فرام کی تھی کہ محبت کا آئیٹم ان سے جس کار کروائے تو دنیا نے اس کو بنا لیا کمیشل آئیٹم تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کو محبت کا آئیٹم بنائے اپنی تحریکوں کو محبت کے تحصول پر چلا رہے ہیں کہ آج کل مسلمانوں نے کہا ہے نفرت ظلم سازش اس پر چلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں میرے دیکھ حرام ہیں ایسا بایٹم میں ظاہر ہو چکے تو مسلمانوں کے حرام ہے کہ محبت کے بجائے نفرت پھلائیں محبت کے تحصول پھلائیں اب یہ محبت کا آج پھلاؤ تاکہ انسان جو اللہ سے محبت کرے مرانا گلا سوال کیا ہے مس روہ سانگ نے انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے ان کا سوال ہے دو پوزیٹیو ورڈز ہے پوزیٹیو ورڈز ہے پوزیٹیو ورڈز ہے پوزیٹیو انفلوینس اور نار ایبیلیٹی تو ٹرانسلیٹ گوڈ تھوٹس تو ایکشن اس کا سوال ہے مرانا یہ جانا چاہ رہی ہے کہ جو پوزیٹیو ورڈز ہوتے ہیں کیا اسے ہمارے ایکشن انفلوینس ہوتے ہیں تھوٹس پروسس اب تو دوھرا رہے ہیں کچھ سنس بتا مجھ سمجھا نہیں اس کا سنس کیا ہے اس کو زیادہ تصیر سے وہ ابھی سنڈے کو تکھیں زیادہ کلیئر تو اس میں کلیٹی نہیں ہے ان کی کوششن میں کلیٹی نہیں ہے کام راض ہیں ان کی پازیٹیو ورس ہیں کیا چیز پازیٹیو ورس ہے تو کلیئر اس طور پر اگلی سنجھے میں سوال کرنے ہو پرانا اگلا سوال لیتے ہیں جو پاکستان سے کاشف ندیم صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے سرہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے مولانا صاحب I would request you to elaborate the unsaid, untold and hidden lessons from the complete story of Prophet یوسف بھئی آپ نے پڑھا نہیں ہم نے بہت تفسیر سے لکھا ہے آثار و قصص قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو آثار و قصص کا گیا ہے اس پر تو وہ نے بہت تفسیر سے لکھا ہے کئی بار لکھا ہے آپ نے پڑھا نہیں ہے کہا کروں گا اس کو پڑھ کر پر سوال کیجئے مولانا اگلا کومنٹ خاجہ کلیم الدین صاحب نے بھیجا ہے پینسلوینیا سے ہی اس پڑھا ہے کہ کلیم صاحب نے بھیجا ہے کلیم صاحب نے اگلای کے لئے کے لئے دارے میں فرنگا نے شرا ہی دور کاریم صاحب نے شرک رہا animate ٹرک رہے کیا کونسدین لیکٹر جائم کیا ہے جائم صاحب نے دور کاریم صاحب نے شرکا ہے اس دوری زندگیتا ہے کای حضرت نے کلیم صاحب نے شرکتی ہے کہ مولانا صاحب پر خیش سکتی ہے پر گزندگیم آپ پر بيجا کردی ہے Okay, so we will end this session now. We will be back next Sunday, same time at 10.30 a.m. Thank you.